بسم اللہ علیم العظیم الحفیظ بوجھل کریم و سلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبص الشیطان اللہین الرجیم و قبیلہ و نفقہ و نفسہ و حمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم و قلنا یا آدم اسکن انتا و زوجک الجنہ و کلا منہا رغدا نحیس شیطما و لا تقرب هذه الشجرة فتکونا من ظالمین صدق اللہ مولانا لالی العظیم و بلغنا رسوله النبی الكریم و نحن علی ذالک علی من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین ان اللہ و ملائکته یسلونا علی النبی یا یهلزین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیم اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ سے یہ کہا کہ آپ لوگ جنت میں رہو تو یہ تھے کہا جو کہا کہ جنت میں رہو کچھ نے کہا یہ پیلسٹائن میں دونوں تھے آدم علیہ السلام اور ہوا پیلسٹائن میں تھے کربان میں تھے کرمان میں یہ کرمان ایران کا ایک شہر ہے تو جب انہوں نے دانا کھا لیا تو اللہ نے فرمایا کہ تم انڈیا چلے جاؤ تشریف سنی آپ نے تفسیر کیسے کیسے جاندار بندے بیٹھے ہوئے ہیں یعنی رہتے تھے پیلسٹائن میں کرمان میں اور جب انہوں نے ان کے بقول مفسر کے بقول جرم کیا گناہ ہوا تو اللہ نے کہا انڈیا چاہیے اس کے انہوں نے خطا کر سارے انڈیا جائیں گے بھئی انڈیا تو محبوبوں کا شہر ہے ہندوستان کا مانا ہندو کا مانا کئی مانا ہے لیکن میں ذرا اچھا مانا لیتا ہے ہندو کہتے ہیں وہ اس کالے تل کو جو محبوب کی گال پہ ہوتا ہے اس کے حسن کو دبالہ کر دیتا ہے تو بھئی ہندوستان تو محبوبوں کا شہر ہے وہاں تو ہمارے محبوب رہتے ہیں خواجہ مینو دین جمیری چشتی وہاں تو ہمارے محبوب رہتے ہیں خواجہ نظام الدین علیہ وہاں تو ہمارے محبوب رہتے ہیں نصیر الدین چراغے دے لی وہاں تو ہمارے محبوب رہتے ہیں خطب الدین بختیار اکانکی وہاں ہمارا سرمایہ ہے وہاں تو ہمارے محبوب رہتے ہیں امام احمد رضا خان بریل بھی رحمت اللہ علیہ وہ رہتے ہیں اب یہ میں سمجھ نہیں آتے اب چونکہ وقت کم ہوتا ہے نا لیکن میں آپ کو تیزی سے چیزیں ساری دے جاتا ہوں تو یہ تشریح غلط ہے کیا ہی لحاظ سے غلط ہے اصل میں آدم علیہ السلام جنت میں تھے جنت کہاں تھی ساتویں آسمان پہ یہ سب سوئے جنت ساتویں آسمان پہ ہے وہیں آدم علیہ السلام کے جسم کو بنایا گیا زمین سے مٹی منگوائی گئی جبریل علیہ السلام کو بھیجا زمین اتنی روئی اور آپ کو تو رحم آگیا واپس آگئے پھر اللہ تعالی نے میکائی علیہ السلام کو بھیجا ان کے سامنے بھی گرگڑائی میرے کو نہ لے کے جاؤ بلا وجہ میں جلوں گی یہ پھر واپس آگئے اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا ان کے سامنے بھی روئی کہ مجھے مت لے کر جاؤ میں برداشت نہیں کر پاؤں گی ان کے جو بچے آگے ہوں گے مٹی میں ان سے بھی بلا وجہ جلوں گی اسرائیل علیہ السلام کو اللہ نے پھر چوتھے نمبر پہ بھیجا جاؤ مٹی لے کر آؤ وہ مجھے آدم علیہ السلام کا کالب ان کا جسم بنانا ہے اسرائیل علیہ السلام آئے اوہ روئی یہ اوہ گرگڑائی اس کو پتا تھا چوتھا آگیا ہے مجھے زیادہ زرہ رونا گرگڑا بہت گرگڑائی اسرائیل علیہ السلام بولے سن مجھے اللہ کا عادر ہے تو گرگڑائے رو چلا جو مرضی کر تیرے کو میں لے کے جاؤں گا اسرائیل علیہ السلام پھر مٹی کٹھی کر کے ساری وہ آپ لے گئے لے کر گئے تو اللہ نے فرمایا انسان کی مٹی بھی تو لے کر آیا ہے جان بھی اب ان کی تو ہی نکالے گا قیامتہ کے لئے ڈیوٹی تیری لگا دی اس لئے اسرائیل علیہ السلام آپ کی جان نکالنے آتے کیوں وہ مٹی بھی آپ کی لے کر گئے تھے اور ان کو کوئی نہیں اثر ہوتا کہ کوئی رو رہا ہے تو چلا رہا ہے سارے بیٹھے رو رہے ہوتے ہیں چلا رہے ہوتے ہیں وہ چپ کر کے نکال کے لے جاتے ہیں ایک دفعہ ان سے پوچھا گیا تھا اسرائیل کبھی جان نکالتے ہوئے تیرا بھی دل پسی جا یہ الفاظ جاتے ہیں دل ذہن دماغ یہ میں اس لئے بولتا تھا کہ آپ کو سمجھ آجائے تو تجھے بھی کبھی رحم آیا کہاں مالک رحم آیا وہ جب جہاز تبا ہوا تھا نا سارے ڈوب گئے تھے ایک پھٹا بچا تھا پھٹے پہ ایک ماں بچی تھی ماں کی گودی میں دودھ پیتا بچا تھا تو تُو نے کہا تھا کہ اس ماں کی جان نکال دے اس وقت تھوڑا سا آیا تھا بچہ دودھ پیتا ہے تیرا آڈر ہے ماں کی بھی جان نکال دے یہ بچہ کیسے پلے گا تو میں نے جان نکال دی وہ ماں بھی مر گئی وہ پھٹے پہ دودھ پیتا بچہ چلا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے پتہ فر اس بچے نے کیا کرا اس بچے کو میں نے جا کے ساحل پہ لگا دیا تھا ساحل پہ وہ لگ گیا ایک دھوپی نے اس کو اٹھا لیا دھوپی نے اس کو پالا پال پوست کے بڑا کیا بڑے ہوکے اس نے خدای دعویٰ کر دیا تھا اوہ اسرائیل کہا لگا اللہ تیری حکمت تو ہی جانتا ہے تو اس لیے تو اسرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی اور اسرائیل علیہ السلام بھی یہ نہیں ہے کہ ساروں کے گھر میں آتے ہیں جان نکال لیں ان کے سروں نے بلکل کمپیوٹر سسٹم پڑھا ہوتا ہے جیسے کبھی آپ کسی فیکٹری میں گئے ہونا پوری فیکٹری کا سسٹم ایک کمرے میں ہوتا ہے وہ ایک بندہ بیٹھ کے سارے کمروں کو دیکھ رہا ہوتا ہے جس طرح آج کل آپ یہ دیکھتے ہیں نبید صاحب بیٹھیں یہ مکہ بیٹھ کر ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اشواق عزیز کیا بٹھا کیا کر رہا ہے ادھر بیٹھے ہوئے شکیل صاحب ہمیں اپنے آفیس میں بیٹھے دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کو سارے کمروں کا پتہ چڑ رہا ہوتا ہے تو بھئی آپ کی ٹکنالوجی یہاں تک تو پہنچ گئی نا تو اللہ تعالیٰ کو پھر کیا سمجھتے ہو کیوں نہیں مانتے قرآن مجید کو تو ایک جگہ پہ بیٹھ کر آپ اس پوری مسجد کو واش کر رہے ہو کون کہا ہے کس ٹیم آیا ہے کون کیا کر رہا ہے لیکن آپ لوگوں کی مجبوری ہے کہ آپ لوگ جو ہو وہ یہ چیزیں استعمال کرتے ہو اللہ پاک ان چیزوں کا محتاج نہیں ہوتا تو وہ وہیں سے ان کے سامنے پوری دنیا کا تشت ہے تو وہ یوں لکمہ اٹھاتے ہیں ادھر وہ بندہ مر جاتا ہے کچھ ہیں کہ کچھ کے پاس وہ آتے ہیں جیسے اولیاء اکرام ہیں اللہ کے نیک آدمی ہیں ان کے پاس وہ آتے ہیں اور کچھ وہ ہیں کچھ وہ ہیں کہ جن سے آکے پوچھتے ہیں جناب آپ نے جانا ہے آپ نے جانا ہے تو ٹھیک ہے رہنا ہے تو بتا دیں کتنا رہنا ہے وہ ہوتے ہیں انبیاء تو جن سے آکے پوچھتے ہیں وہ ہیں انبیاء کہ کتنا رہنا ہے کہ جانا ہے اور ایک ہے تمام نبیوں کا سردار جس کے دروازے پہ کھڑے ہو کے دروازہ کھٹ کھٹاتے ہیں یا رسولہ اجازت ہے اندر آجاؤ یہ عزرہیل ہے اب سمجھ گئے نا ہم عام نبیوں جیسے نہیں ہیں تو ہم محمد مصطفیٰ جیسے کیسے ہوں گے تو آدم علیہ السلام ادھر جنت میں پھر یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی وہ جس طرح بھی جو بھی سسٹم تھا آپ میں تو معلوم نہیں ہے زیادہ طرح آپ کی باڑی کے اوپر غموں کا پانی پڑا ہے خوشی کا پانی بہت کم پڑا ہے آپ کا جب جسم تیار ہوا نا مٹی سے اس لئے آپ کو غم زیادہ ہوتے ہیں غم آپ کو ایکٹیو رکھتے ہیں اگر آپ کو خوشییں مل جائے نا آپ محجد میں ایک بھی نہ نظر آؤ تو یہ غم آپ کو ایکٹیو رکھتے ہیں اس کا آپ چیک کر لو جب تک گرین کارڈ نہیں بنا تھا یہ فرق ہوتا ہے آدمی کے اندر تو جو جو آدمی آگے چلتا ہے تو اس کے وضائف بھی کم ہو جاتے ہیں اس کی ساری چیزیں کم ہو جاتی ہیں تو اس لئے یہ ایکٹیو رکھتی ہے تمہیں پرشان نہ ہوا کرو ایک دن اللہ تمہیں سب دے دے گا ساری چیزیں مل جائے گی کاغذ بھی بن جائیں گے سب کچھ بھی نوکری بھی مل جائے گی پیسے بھی مل جائیں گے سب مل جائیں گے لیکن اپنے گردے کیوں خراب کر رہے ہو کیوں اپنے لنگز خراب کر رہے ہو طاقت با رکھو نماز پڑھو حوصلہ لو اور بڑھتے چلے جاؤ اور رب سے بس یہی عرض کیا کرو جو آدم علیہ السلام کرتے تھے مالک تمہیں سب عطا کر دے گا لو آدم علیہ السلام کے پھر جسم کو بنا دی ایک سو سال تک جنت میں رہا بغیر روح کے سو سال کے بعد پھر جمعہ کے دن کل جمعہ ہے بلکہ ابھی شروع ہو گیا جمعہ تو کیونکہ ہمارے ہاں دن سنسٹ کے بعد شروع ہو جاتا ہے جمعہ کے دن پھر اللہ تعالیٰ نے روح بھی ڈال دی سارا وہ میں پیچھے میں نے آپ کو سنا دیا ہے اس کے بعد یہ اکیلے رہنے لگے اب یہ اسی جنت میں پھر رہے ہیں جو ساتھویں آسمان میں ہے جنت میں پھر رہے ہیں ایک دن سوئے امہ ہوا کو پیدا کر دیا امہ ہوا وہیں ہیں اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امہ ہوا زمین پہ پیدا ہوئی زمین سے اوپر گئی بھئی اتنا کشت کیوں کر رہے ہیں مفسرین کو تھوڑا سا سوچ لو پہلے زمین پہ لا کے پیدا کرنا ہے پھر اوپر لے کر جانا ہے واپس ادھر ہی ہیں وہ آدم علیہ السلام وہیں ہیں وہیں دونوں پیدا ہوئے جب پیدا ہو گئے اب پروردیگار عالم نے فرمایا کلنا یا آدم مسکن اے آدم تُو اور تیری بیوی اب جنت میں رہو دونوں چنت میں رہنے لگے دونوں کا نکاح ہو گیا بغیر نکاح کے کوئی نبی نہیں رہا یہ یاد رکھنا اور جب تک نکاح ہوتے تھے اور بڑے ڈھونڈتے تھے بیوی تب تک طلاقیں کم ہوتی تھی غور سے سن لیں نا جملہ بچے ذہین ہو گئے ہیں بچے اکثر ماں باپ سے کہتے ہیں ہم نے زندگی گزارنی ہے ہم ڈھونڈیں گے تو ہمیں اپنی بیوی تلاش کرنی ٹھیک ہے بچے ڈھونڈ لو اب تو خیر کم ہو گیا میرا سفر کرنا کینیڈا ملچے دنے جاتا تھا اس سن میں سن میں میں نے وہاں جا کے تحقیق کری ایک لاکھ پچاس ہزار شادیوں میں سے پینسٹھ ہزار طلاقیں تھی ایک سال میں یہ کون ہیں جو کہتے ہیں اببا جی آپ کو کیا پتا ہو بیوی تو ہم نے تلاش کرنی ہے اببا غلط چیز نہیں تلاش کرے گا اگر اببا تیرے لیے بھوٹ غلط نہیں نہ لائے اگر اببا تیرے لیے شرٹ غلط نہیں نہ لائے اگر اببا تیرے لیے بریڈ غلط نہیں نہ لائے اگر اببا تیرے لیے چیزیں غلط نہیں لائے تو وہ بیوی بھی کبھی تیرے لیے غلط نہیں لائے گا وہ اتنی چیزیں تیرے لیے صحیح لاتا رہا تو جو معمولی چیزیں تھی جس نے ہر دن بدل گا ہر سال تُو نے جوتا بدلنا ہے ہر سال تُو نے شرٹ بدلنی ہے ہر سال تُو نے چیزیں بدلنی ہے تو وہ جب بدلنے والی چیزیں صحیح لارہا تیرے لیے بلکہ ٹاپ کی لارہا تو جو نہ بدلنے والی ہے وہ غلط لے کر آئے گا نہیں اس سے اس کی اپنی بھی بھیزتی ہے تو جب اب ہمارے اببہ آدم کے لیے بیوی کس نے تلاش کی اللہ نے جو بڑا نہیں سن سے بڑا ہے وہ تلاش کر دی تو وہ صحیح نہیں نو سو ساٹھ سال تک بیوی ساتھ رہی ہے جناب کمال ہو گیا ہر حد ہو گی اتنا لمبا کون بیوی رہتی ہے یہاں میں پڑھ رہا تھا امریکہ کی تو لکھا ہوا تھا کہ ایک بیوی نے طلاق لے رہی عدالت میں تو خامد بولا میرا قصور کیا ہے اور اتنے طلاق لے رہی اور آپ کو خراتے بڑھے لیتا میں کہہ شکر ہے ہماری بیویوں کو نہیں پتا ورنہ ہمارے خراتے تو ساتھ والے مکام میں جاتے تو یہ کیا ہے ہماری بیوییں مسلمان ہیں انہیں معلوم ہے کہ اگر یہاں کچھ تکلیف ہے تو چھوڑ کر باہر نکل کر زیادہ تکلیف ہوگی یہ یاد رکھنا تکلیف کبھی ختم نہیں ہو سکتی جو عورتیں سمجھ دیں ہم آزاد ہو جائیں گی پھر تکلیف نہیں آج تو ایک خاند کی سننی پڑتی ہے نا کبھی کبھی پھر تمہیں دس بندوں کی سننی پڑے گی تو کیا دس بندوں کی آگے زلیل ہونا بہتر ہے یا ایک ساتھی کے ساتھی چلو اس کی سن لی کبھی خود سنالی میں ایک سے شادیوں پر جب جاتا ہوں بڑا کام کر کے آیا ہے اب اس کا دماغ خراب ہے کیونکہ بندے کی بات سن کر آیا ہے اس کو گصہ فل چڑھا ہوا ہے تو وہ بول رہا ہے نا تو چھوڑ کر جو پانی رکھو روٹی اس کے آگے رکھو چائے ٹاپکی بنا کے رکھو کھا پی لے سنتے رو اس کی کھا پی کے برطن جب اٹھا لو پھر چڑھا ہی کر دو اس کی اوپر بولے گئی نہیں اتنی نہیں جا جا بول گیا مجھے پکڑ لینا تو جب بول رہا ہے تو چھوڑ کر جاؤ کیوں اس کی اور کوئی نہیں سن رہا آدمی بولتا ہی اپنے دوست کے سامنے ہے کسی کو سچا جانتا ہے تو اس کے سامنے دکھ کا اظہار کرے گا بولے گا باہر کیوں بولے گا تو وہ سمجھدار عورتیں ہوتی تھی تو اب یہ دیکھئے کہ اب جب یہ دونوں رہنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہہ دی یہ یہاں میں اگر نوجوانوں سے موجزاتی دنیا یا ہائی سٹینڈر سے ذرا ہٹ کر ایک بات کروں یہ آدم اور ہوا دونوں کو جو جنت میں رکھا گیا ہے اصل میں ان کو تیاری کروائی جا رہی ہے جو آگے ان کی نسل آنا ہے تو جو جو چیز وہاں ڈالی جائے گی وہ آگے ڈی این اے کے اندر آگے جائے گی تو اب یہاں جو جو چیزیں ہوں گی وہ آگے دونوں میں آنی ہے آگے ان کی نسلوں میں آئے گی ان کے اندر وہ فکس ہو جائے گی میں اس کی مثال دیتا ہوں میں ہوں نا یہ میری پرانی عادت ہے میری بیٹی یہاں میری بیٹی پیدا ہوئی کتے سالوں کے بعد یہ میری عادت پرانی ہے میں جب بھی کبھی سوچ رہا ہوتا ہوں سیم وہ بھی اسی طرح ہی بیٹھتی ہے حالانکہ اس نے مجھے دیکھا نہیں ہے میں بہت عرصے سال کے بعد گیا ہوں تو وہ اسی طرح بیٹھتی میں سوتا ہوں سر پہ میں رکھتا ہوں پنکھا مجھے نید نہیں آتی میرے بچے بھی اسی طرح ہی تو جو چیز باپ کے اندر ہوگی نا وہ آگے آئے گی ایک لڑکے کو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا میں نے اسے دیکھا وہ عجیب طریقے سے بیٹھتا تھا جب کبھی میرے پاس پڑھنے آتا تھا تو میں نے اس کی اببہ سے پوچھا کہ انگریز بچے اس طرح نہیں بیٹھتے وہ بچہ انگریز تھا اس کی ماں انگریز تھی مجھے انگریز اس طرح نہیں بیٹھتے تو وہ کہنے لگا اصل میں میرے اببہ یعنی اس لڑکے کے دابا اس طرح بیٹھتے تھے وہ چیز میرے خون سے اس میں چلی گئی یہ ویسے ہی بیٹھ رہا ہے وہ نارمل کوئی بچہ نہیں بیٹھتا اس طرح وہ بڑا عجیب سے نا ٹانگ کو پتہ نہیں کہاں کر کے تو پھر بیٹھتا تھا وہ اسی طرح ہی بیٹھتا تھا تو ایسے ہلاتا رہتا تھا تو یہ چیز ادھر سے ادھر آنی تھی اس لیے امہ ہوا اور ہمارے اببہ کو وہاں رکھا کیوں ابھی دنیا میں نظام چلانا ہے کیا کیا کرنا ہے وہ سکھانے کے لیے وہاں سارا سسٹم ہو رہا ہے اس لیے باقی اترازات سیڑ پر رکھو اپنی اکل اس طرح سوچو ذرا آدم علیہ السلام اور ہماری امہ ہوا آدم علیہ السلام سے کہا آپ دیکھو نظام کیسے چلاتے ہیں امہ ہوا تم دیکھو کہ یہاں کیسی گھر کو سجایا کیسے جاتا ہے چیزوں کو رکھا کیسے جاتا ہے بڑی خوبصورت ہی ہماری امہ ہوا سبحان اللہ کیا کہنے بہت زیور بڑی ساری چیزیں دی سب لیکن ایک بات کہہ دی وَلَا تَقْرَبَ حَذِهِ شَجَرَتَا کھاؤ پیو چونکہ یہ جنت میں مرنے کے بعد نہیں گئے اس لیے وہاں کھانے کے لیے ان کو بول دیا گیا جو دل چاہتا ہے تمہارا تم کھاؤ جتنا ہے کھاؤتے رہو تم کھاؤ لیکن سنو وَلَا تَقْرَبَ حَذِهِ شَجَرَتَا اس درخت کے قریب نہیں بھٹکنا اب یہ درخت کونسا تھا جب ہم پڑھتے ہیں بائبل کو بائبل بولتی ہے ایپل ہے کسی کو پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں جی گندم ہے کسی کو پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں فگ ہے کسی کو پڑھتے ہیں بولتے ہیں انگور ہے اس لیے انگور اس کا شربت اب حرام ہے آپ وائن نہیں پی سکتے یہ جب اس میں آپ بہتر جمتے سمجھتے ہو تو بعض نے کہا جی یہ فگ ہے اب اس کی سمجھ نہیں آ رہی ہمیں تو جب اللہ نے منشن نہیں کرا تو تمہیں ضرورت کیا ہے تو یہ حرمت کے لیے نہیں تھا یہ سکھانے کے لیے تھا کہ آدم اور ہوا جب دنیا میں جائیں گے تو سب چیزیں ہوگی ان چیزوں میں کچھ چیزیں منا بھی ہوں گی تو یہ ابھی سے ان کے اندر ڈالو کہ کچھ چیزیں منا بھی ہوں گی اور ان سے تم نے رکنا بھی ہے تو وہاں روک دیا گیا وہ جو گندم تینا وہ گندم جناب ایسی گندم نہیں تھی میرے مجھے گندم لگتی ہے اور باقی میں نہیں کیونکہ مجھے کوئی دوسروں کی سمجھ نہیں آ رہی گندم کے درخت کے قریب کہا اس کے درخت نہیں جائے اور یہ سپیشل طور پر صرف اسی وقت امتحان کے لیے اگایا گیا جنت میں نہیں ضرورت گندم کی ضرورت نہیں ہے وہاں پھل کھائیں گے تو گندم سپیشل اگائی گئی اگائی اور اس کا جو پھل تھا وہ جناب تقریباً اتنا موٹا بڑا اور شہد سے بھی میٹھا کیا اس کا ٹیسٹ تھا اس گندم کا لیکن اثر یہ تھا کہ گندم وہ درخت کھاتے ہی انسان کو رفع حاجت کے لیے جانا پڑتا اب جنت کے اندر یہ سلسلہ نہیں ہے وہاں آپ جب روٹی کھائیں گے جتنی آپ روزے میں کھاتے ہیں ساری ملاکے تو جب آپ روٹی کھائیں گے تو حضم کیسے ہوگی آپ کو یہ پسینہ آئے گا یہاں گئے نا مجھے یہ پسینہ آئے گا اور پسینہ بھی کیا مسک سے بھی خشبودار ہوگا بھئی تم کیا کسطوری استعمال کرتے ہوگے مسک سے بھی خشبودار تمہارا بس وہ پسینہ آتے ہی تمہاری ساری روٹی حضم سب تو یہ جو تھا گندم جو ہے اس کا یہ نتیجہ تھا کہ آپ کو رفع حاجت کے لیے آپ کو نیچر کال کے لیے آپ کو جانا ہے فورم آپ وہاں پہنچیں گے اب انہوں نے کیسے کھایا جب اللہ نے منع کیا تھا تو انہوں نے کیوں کھایا یہ ایک بڑی اس میں گہری گفتگو ہے سارے یہاں سر جوڑ کر بیٹھ گئے کسی نے کوئی اعتراض کیا کسی نے کہا یہ آدم نے غلطی کی کسی نے کہا یہ تو سن لو مجھے سب سے زبردست جواب لگا ہے ابن عربی ابن عربی کہتے آدم علیہ السلام نے تو دانہ کھایا ہے نا مجھے پتا ہوتا کہ ہاں ان کی نسل سے یعنی میں اگر آدم ہوتا اور مجھے معلوم ہوتا محمد مصطفیٰ نے ہماری نسل میں پیدا ہونا ہے میں دانہ نہیں پورا درخت کھا جاتا دانہ نہیں پورا لیکن یہ ایک انتہان تھا نہ وہ حرام تھا یہ جادہ کیے اور نہ ہی آدم نے کوئی غلطی کی ہے یہ ایک سارا سسٹم آپ کے اندر ڈالا جا رہا ہے کہ کچھ چیزیں کھانے کے لیے ہوگی کچھ چیزیں کھانے کے لیے نہیں ہوگی باپ کے سسٹم میں ہی ڈالا جا رہا ہے آپ اس کے قریب کیسے گئے لو سن لیجئے شیطان کا داخلہ بند ہو گیا جب اس نے سجدہ نہیں کیا داخلہ بند ہو گیا اب یہ جنت میں پہنچا کیسے حضرت آدم اور حضرت ہوا دونوں پھر رہے ہیں اس نے اب چکر چلانا تھا دونوں کو ان کی منزل سے گرانا تھا اس کے تعلقات جو ہیں وہ سامپ کے ساتھ اور مور کے ساتھ بڑے اچھے تھے اب یہ میں ایک تشریح بیان کر رہا ہوں سن لیجئے سامپ اور مور کے ساتھ بڑے اچھے اس کی بڑی بڑی ٹانگیں تھی مور بھی بڑا خوبصورت تھا تو اس نے مور سے بولا تو میری ہلپ کر کسی طرح ناشتہ ہوا گاتا ہوا آدم علیہ السلام کو گیٹ کے قریب لیا سامپ سے یہ بولا کہ تو مجھے اپنے موں میں بٹھا کے ان کے قریب تک لے جا آگے میرا کام ہے جو ہی مور حضرت آدم اور حضرت احوا کے سامنے یوں ڈانس کرنے لگا آپ کو بتائیں جب وہ پر پھلاتا ہے نا پھر تو بندہ بھول جاتا ہے مودی صاحب ایسے ہی تو نہیں بیٹھ رہا تھے مور کے سامنے وہ جب وہ پر پھلا دیتا ہے نا تو کمال ہو جاتا ہے تو اب وہ پر پھلاتا پھلاتا ان کو قریب آدم اور حوا جو ہیں وہ قریب آتے 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 وہ گیٹ کے قریب پہنچ کے اتنے میں سامپ نے موں میں بٹھا کے شیطان کو آگے تک پچھا دیا جب آگے پچھایا نا اب شیطان گفتگو کرنے لگا امہ حوا کے ساتھ امہ حوا سے بات کرنے لگا سنیے یہ جو آپ کو منع کیا گیا ہے اس درخت سے میں بتاتا ہوں آپ کو کہ اس سے منع کیوں کیا گیا ہے یہ سارے قرآن کی آتے ہیں میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں اصل میں جو اس درخت کو کھا لیتا ہے نا وہ فرشتہ بن جاتا ہے اور ہمیشہ جنت میں رہتا ہے اس لیے آپ کو منع کیا گیا ہے کہ آپ ہمیشہ یہاں نہ رہیں اور فرشتے جو ہیں وہ آپ نہ بن جائیں اگر آپ یہاں رہنا چاہتے ہیں ہمیشہ تو آپ اسے کھا لیجئے اچھا تو آدم علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے منع کیا ہے مجھے اس کے قریب جانے سے منع کیا ہے تو آگے سے یہ پھر قرآن کا ترجمہ سننے لگو کہنے لگا اللہ کی قسم میں تمہارا بڑا خیر خواہو جب اس نے اللہ کی قسم اٹھا لینا آدم علیہ السلام کا دھیان ادھر سے ہٹ کن ادھر آ گیا کہ جھوٹی قسم کوئی اللہ کی کھا سکتا ہے آپ ابھی ابھی سنن دیکھو کتنے لوگیں جو قسمیں اٹھا گیا آپ لوگوں کو دھوکہ دے گئے اپنا کام نکال کے چلے گئے آپ کو بعد میں پتا چلا ہو یار میں تو دھوکہ کھا گیا اس لیے انسان کا پشلہ دیکھا کرو ہاں آج کل کتنے باطل مذہب والے آپ سے اخلاق سے بولتے ہیں تو ان کے اخلاق سے متاثر نہ ہو یا میں ان سوروں کی اخلاق دیکھ چکا ہوں میں فوراں ان کی کتابیں چک کرتا ہوں میں فوراں ان کا ماضی دیکھتا ہوں اہلِ باطل کا کیوں کوئی بے وقوع ہے جو تم سے لڑ کر اپنا مال بیچے گا نہیں وہ تم سے اخلاق سے پیش آئے گا سب سے باطل بڑا باطل مذہب جاؤ جا کے اس کے بندے سے ملو تم اس کے اخلاق سے متاثر نہ ہو مجھے پکڑ لینا تو بھائی صاحب میٹھی میٹھی باتیں شیطان نے آدم علیہ السلام کے سامنے تمہارے باپ کے سامنے کی ہیں ان میٹھے لفظوں سے نہ جاؤ چیک کرو اسے بیچے یہ یاد رکھنا آج کل ہر باطل اپنے آپ کو اخلاق پیش کر اور ان کا اخلاق دیکھنا ہو تو کسی دن چار مہینے اندر رہ کے دیکھنا تمہیں لگ پتا جائے گا کتنے بد اخلاق اور بد تمیز لوگ ہیں یہ یہ تو اب یہ بڑے اخلاق سے قسمیں اٹھا رہا ہے آدم علیہ السلام کا دھیان ادھر سے ادھر ہٹ گیا جب ہٹا تو سب سے پہلے اممہ ہوا نے اس پھل کو لیا وہ لے کر خود بھی کھایا تو اب اببہ کو بھی دے دی اب اس لیے یہ یاد رکھنا دونوں نے کھایا ہے اس میں یہ نہ کہو جی عورت کا قصور ہے ہم اگر اکثر بائبل پڑھتے ہیں وہ جی عورت کا بڑا قصور ہے اور اس نے عورت کو وہ ٹھکڑائی لگائی ہے تو کہتے ہیں جی اعتراض کرتے ہیں قرآن پر کبھی انہوں نے یہ پڑی نہیں بائبل کے اندر کیا ہے میں آج آپ کو بتاؤں پہلے بھی حوالہ دے چکا تھا بائبل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ عورت کھڑے ہو کے پادری سے کوئسٹن ہی نہیں کر سکتی جی جنہوں وہ ننگے سر بیٹھ ہی نہیں سکتی یہ باتیں ان کے بائبل میں لکھی ہوئی ہیں اور ہماری عورتوں کو بتائی گوئی نہیں ہے یعنی عورت کھڑے ہو کے پادری سے مسئلہ نہیں پوچھ سکتی یہ بائبل کا فتوہ ہے وہ پہلے اپنے ہزمنٹ سے بولے گی ہزمنٹ جا کر بات کرے گا پادری سے پھر پادری بتائے گا یہاں دونوں کھڑے ہو کر وہاں ڈراما کر رہے ہوتے دیکھیں پادری اپنی بیوی کو ضرور بتاتا جتنے بھی بڑے بڑے پادری مشہور ہیں وہ ساتھ اپنی بیوی کو ضرور کھڑا کریں گے کیوں اس کو بھی پتا ہے کہ میری عزت تب ہی ہوگی اگر میرے نجائز تعلقات نہ ہو بلکہ لوگوں کو پتا ہو کہ یہ میری بیوی ہے بہت بڑا مشہور یہاں کا اورٹر ہے مینین آدمی اس کے پیچھے اسے سنتے ہیں بیوی جہاں از کے اندر لڑ رہی تھی اے رو اس طرح سے میں نام نہیں لیتا ہوتا اگر آپ کا نال جائے تو آپ کو سمجھ گئی ہوں گے تو بھائی یہ لوگ اپنی بیویوں کو ساتھ رکھتے بات وہی ہے جو اسلام نے کہی ہے مان جاؤ گے تو بچو گے نہیں مانو گے تو مسلمانوں ان کو تو چھوڑو تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے تو امہ ہوا نے لیا پھل پھر ہمارے اببہ نے کھایا کھاتے سار ہی کیا ہوا کہ وہ جناب وہ پورا ڈریس اتر گیا یہ تو بھاگ گیا شیطان نکل گیا وہاں سے اس کا یہی کام تھا اس نے ہمارا ڈریس اتارنا تھا ننگے ہو جیسے ابھی نہیں مسلمان چڈہ پران کے نماز پڑھنے آتے ان کو یہ ہی نہیں پتا تمہارا لباس تمہارے شیطان نے تمہارے اببہ سے چھن لیا تھا اور رب نے یہ کہا تھا اس نے تمہارے اببہ کا لباس چھینا تھا اپنے لباس پہ دھیان رکھنا یہ پھر تمہارا لباس چھین لے گا مسلمانوں یہ یاد رکھو ان چیزوں اس لیے تو تمہیں کوئی قرآن پڑھنے نہیں دیتا وہ مولوی کیا رہا ہے مولوی خاک کے گا مولوی کیا ہے بیچ میں مولوی کچھ نہیں ہے وہ تمہیں سننے نہیں دیتے تو اب اببہ اور امہ دونوں کا لیکن آپ مجھ سے ایک بات پوچھ سکتے یہ شیطان جنت میں کیسے چلا گیا جب اس کا داخلہ بند ہے تو بھائی دیکھو اب یہ مسجد ہے نا مسجد آپ جیسے نیک لوگوں کے لیے ہے دیکھو گیارہ بچ کے بچ منٹ ہو گئے ابھی تک بیٹھے ہوئے تو مسجد میں برے لوگوں کا داخلہ بند ہے لیکن کبھی کبھی جوتی چور بھی تو آ جاتے یہاں تو نہیں آتا ہے یہاں تو ما شاء اللہ آپ کے پاس اپنی چاچا چھے چھے جوتی ہے پاکستان میں جائیے بات میں پتہ جلدہ جوتہ ہی کوئی نہیں ہے ہم اتنے آتی ہو جاتے ہیں جب ہم مکہ شریف جاتے ہیں ایک جوتہ وہ ادھر رکھتے ہیں ایک جوتہ وہ ادھر رکھتے ہیں کہتے ہیں آپ بندہ جو ہے وہ اس کو چھوڑی نہیں کرے گا لیکن وہ پیچھے دیکھ رہا ہوتا ہے جس نے وہ وہاں سے وہ اٹھاتا ہے یہاں سے یہ اٹھاتا ہے دونوں اٹھا کے لے جاتا ہے تمہاری پھر تم ڈھوڑ رہے ہوتے ہو بندوں تم اکل مند ہو تم سے زیادہ اکل مند وہ ہے وہ بیٹھ کے واش کر رہا ہوتا کون بندہ کدھر جوتہ رکھ رہے دوسرا کہاں رکھ رہ تو وہ دونوں تمہاری اٹھا کے لے جاتا جوتہ اس لیے ذہین لوگ جو ہیں وہ چپل ہی پہن کر جاتے تو مسلمانوں یہ گیا کیسے جس طرح چور مسجد میں آ جاتا ہے جس طرح فساد میں پھلانے والا آ جاتا ہے اسی طرح یہ چور بن کر وہاں پہنچ گیا اب آدم علیہ السلام کا یہ ڈریس تھا یہ ناخن یہ اس طرح تھا اوپر یہ ناخنوں کا یوں اور یہ ایسے بیک پہ پورا کھول تھا آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ اتنا سخت اتنی نرم باڈی کے اوپر پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا قد ساتھ حد تھا تم آج کہا ہو تم اپنے پردادہ کو دیکھو نا تمہارے پردادہ کے ہڈ پیر کتنے مضبوط ہوتے تھے کیسے بسلز ہوتے تھے ان کے اب ہم کیا ہیں اور ہمارے بعد میں آنے والے بچے کھڑے کھڑے گر جائیں پتہ ہی کوئی نہیں اتنے کمزور ہو گئے ہوں کھڑے ہوں اسے دھم نیچے چلے جائیں تو آپ ابھی عام میں جان ہیں بھر یہی حالت ہے آپ دیکھو جب تین جنریشن میں یہ فرق ہے تو اببہ کتنے پاورفل ہوں گے آدم علیہ السلام اللہ حوٹ پر جللہ شانو تو ویسے اس کی مثال دنیا میں آرماڈیلو دیکھا ہوگا آپ نے ٹیکسز کا جانور ہے یہ اس کے اوپر کا خول آپ نے دیکھا کتنا ہارڈ ہوتا ہے بس اب آپ سمجھ گئے ہیں با شرم و با حیات ہے دونے دونے کے کپڑے اتر گئے جسم ننگا ہو گیا دونے اور ایسے ایک درخت کے پیچھے چھپ گئے اور وہ فگ کا درخت تھا فگ کے درخت سے کہا ہمیں پتے دو باقی کسی نے نہیں دیئے سب ڈر گئے فگ نے جو ہے نا وہ پتے دیئے آپ نے وہ پتے لے کے سب سے پہلے یہ نی بیالی بٹن سے لے کے نی تک یہ سارا ڈھاپا اور مسلمانوں سب سن لو مردوں کے لیے بیالی بٹن سے لے کے یہ نیچو ہے یہ انکلوڈیڈ ہے اندر ہے یہ یہ فرض ہے آپ کا ڈھاپنا باقی سارا جسم جب آپ آفیس میں جاتے ہیں جو کپڑے آپ نماز پہن کے پڑھنے آتے ہو اگر آپ سمجھو کہ یہ اچھے ہیں تو کسی دن آپ نے آفیسر کے سامنے بھی وہی پہن کے چلے جانا تو خود ہی سمجھ میں آ جائے گی آپ کو فیصلہ آپ خود ہی کر لیں گے تو یہ آپ نے ڈھاپا ڈھاپنے کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا اب ذرا سن لیجیے بات اج لمبی ہوگی ہے میں یہ تھوڑا سا اور کرنی تھی بات فَأَذَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا شیطان نے ان کو فسلا دیا تو دیکھئے یہ آدم علیہ السلام کا گناہ نہیں ہے یہ بس ایک سسٹم تھا اللہ نے بنائے ان کو زمین کے لیے تھا جنت میں وہ رہ سکتے ہی نہیں پہلے اب ایک بات کرتا ہوں پھر ہم کل یہاں سے شروع کر لیں گے دیکھو یہ بات اب سمجھو تم لوگ ذرا صوفیاء ہوتا ہے سب وہ میں سنو دانا مالک کے گھر میں تب تک رہتا ہے یہ اسے محبوب بڑا ہوتا ہے لیکن جب امتحان ہونا تو امتحان کے لیے ذرا باہر نکلنا پڑتا ہے دیکھو آپ نوجوان بیٹھے ہو یار کتنی یاشی سے تم انڈیا میں زندگی گزارتے تھے پاکستان میں پانی نہیں لے رمی پانی سسر پانی روٹی کھانا سب سامنے یہاں کے خود کام کر رہے ہو بڑا بڑا گھنٹے کام کر رہے ہو تو مسلمانوں تم نے ایک بڑا مستقبل سوچا ہے اس لیے تمہیں محنت زیادہ کرنی پڑ رہی ہے تو دیکھو فرشتوں کی عبادت مال محبت نہیں ہے وہ عبادت کر رہے ہیں وہ ان کی خوراک ہے ہماری جو عبادت ہے نا یہ محبت کے ساتھ ہے اور جب محبت ہوتی ہے امتحان ضرور ہوتا ہے یہ یاد رکھنا جب بھی تم کبھی محبت کا دعویٰ کروگے نا امتحان تمہارا ضرور ہوگا تو اب محبت کا دعویٰ کر لیا ہے آدم علیہ السلام نے اب امتحان تو ہوگا اب اس کو میں سمجھاتا ہوں آپ کو سنو دانہ گندم کا آپ کے گھر میں رکھا ہوا ہے بڑا عزیز ہے آپ اس کو بچا رہے ہو کیڑا نہ لگ جائے خراب نہ ہو جائے کوئی خراب نہ کر جائے پھر ایک دم اسے تم اٹھاتے ہو اس محبوب دانے کو اٹھا کہ تم اپنی زمین پہ لے کے جاتے ہو زمین پہ جب لاتے ہو تو زمین کو برابر کر کے خوبصورت بنا کے تیار کر کے اس میں دانے کو رکھ دیتے ہو حالانکہ یہ دانہ مہنگا ہے یہ بیج یہ تخم مہنگا ہے اسے تم نے رکھا اب یہ بچارہ دانہ جو مالک کے گھر میں تھا مالک کو محبوب تھا اب زمین پہ آ گیا اوپن اس کے اوپر اب دھوب پڑی اس کے اوپر گرمی اس کے اوپر چاندنی اس کے اوپر بارش اس کے اوپر سردی ساری چیزیں امتحان سے گزر رہا ہے جب یہ پورا اترا اب اس میں سے کونپل نکلی وہ بڑی ہونے لگی پھر اس میں وہی دانہ دوبارہ آ گیا وہ دانہ جب دوبارہ آیا اب اس کے اوپر خوشے ساتھ بھوسا یہ ساری چیزیں لگیں اب حکم آیا یہ سارا بھوسا اس مالک نے اس میں سے دانہ لیا بھوسا وہی پھینکا وہ نیچے والی چیزیں بھی پھینکی جو سب ایکسٹرا تھی سب پھینک دی وہ دانہ جو محبوب تھا دوبارہ پھر لے کے مالک گھر میں آ گیا تو بس رب کو محبوب ہے آدم اور آدم تمہیں زمین پہ جانا پڑے گا کیوں تیرے ساتھ کچھ ایسے ہیں جو جنت میں رہنے کے قابل نہیں ہیں نیچے چلا جا جا یہ ساری اولاد جو ہے وہاں چھوڑ جو باقی ہیں یہ وہاں رہیں جو دوزخی ہیں دوزخ میں جائیں یہ فضول سارے چھوڑا جو پکیزہ ہیں وہ ساتھ لے کے واپس پھر جنت میں آ جا اور پھر جب تو جنت میں آئے گا پھر نہیں تمہیں نکالیں گے پھر نہیں نکالیں گے اور یہ سب سن لو اکثر لوگ قرآن پڑھنے کے بعد کہہ دے اگر جنت میں ہمیشہ رہتے ہیں جو جنت میں جائے تو پھر آدم کیوں نکلے سنو مرنے کے بعد ابھی جو جنت میں رہ رہے ہیں ان کو جنت سے باہر نکلنا ہے اس وقت جنت میں شہدہ کی روحیں جنت میں ہیں جی سیدنا امیر حمزہ زبردست حضرت ہے اور بھی جتنے شہدہ عہد ہیں سارے کے سارے جنت میں ان کی روح ہیں عدیس علیہ السلام وہاں ہیں لیکن ان کو باہر آنا ہے گھر سے سنو شاید نیا ہو تمہاری یہ مسئلہ ان سب کو باہر آنا ہے باہر آ کر امیگریشن سے گزرنا ہے امیگریشن سے گزر کر پھر یہ سب جنت میں جائیں گے پھر جنت سے نہیں نکالے جائیں گے اب امیگریشن اس لیے بولا تھا کہ آپ کو سمجھ میں آ جائیں یہ سارا پروسس یہ ہوگا پھر یہ جائیں گے یہ یادر کی گا تو آدم علیہ السلام کو صرف اس لیے رکھا کہ تم دیکھ لو حکومت کیسے کی جاتی ہے اے مہوہ تم بھی دیکھ لو کہ یہاں مکان کو سجایا کیسے جاتا ہے سب دیکھ لیا اب کہا تم دونوں کے سارے کے سارے نیچے چلے جاؤ یہ اب نیچے کہاں آئے کیسے آئے گفتگو ہماری جاری ہے وآخر دعوان علی الحمدللہ رب العالمین آج ایک بار ذرہ ہم شریف پڑھ دیجئے اور تین بار کل شریف مولا علی کے بارگاہ میں نظرانہ پیش کر دیں میں یہ ٹاپک بیان نہیں کر رہا اس لیے کہ میں آرڈی اپنے چینل پر بیان کر چکا ہوں تفصیل کے ساتھ دو دو گھنٹے کے تو وہاں پلی لسٹ میں جا کر آپ سن لیجئے کم از کم آپ لوگ تو میرا چینل سبسکرائب کر لو اپنے جو نمازی ہو تو اس میں جا کر پلی لسٹ کے اندر حضرت علی جا کے گھر بیٹھ کے سن لینا لطف آئے گا انشاءاللہ آپ دعا نکلے گی آپ کے موہ سے جتنے بھی گزر چکے ہیں بی بی فاطمہ حضرت عائشہ بی بی ختیجہ یہ سارے میں بیان کر چکا ہوں تقریبے 177 میں بیان کر چکا ہوں اس لیے ذرا سنا کرو اللہ تم پہ رحمت نازل فرمائے آمین اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ذرا محمد وعبا وی محمد وعالی محمد وعالی صاحب وی محمد وعبارکو سلم میں نے پہلے سے فاتح پڑھ لی ہے پوری فاتح پڑھ لی ہے افتاری کے اندر وہ اور آپ نے جو ابھی پڑھی ہے جو میں نے درس دیا اے پروردگارِ عالم تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما یا اللہ جو تُو سواب عطا کرے گا بڑے رسول کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما امبیاء ورسلی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما حضور کے اصحاب اور حال کی روا کو سواب دیتے ہیں قبول فرما خصوص بالخصوص دامادِ مصطفیٰ ہم میرے نبی کے بھائی مولا علی شر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو سواب دیتے ہیں قبول فرما یا اللہ تعالیٰ ان کے درجے اور بلند فرما دے مالک یا اللہ مولا علی کا صدقہ مولا علی کے صدقے جن جن کو ولایت ملی ہے یا اللہ تعالیٰ ان کے صدقے سے ہمیں بھی تذفق سے کچھ حصہ آتا فرما مالک اور سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو بھی سواب دیتے ہیں قبول فرما مالک میرے نبی کی جتنی بھی آل اولاد ہے میرے نبی کے جتنے بھی صحابہ ہیں سب کی روح کو سواب دیتے ہیں قبول فرما سب کے درجے بلند فرما دے پروردگارِ عالم جن جن لوگوں نے دعاوں کے لئے کہا ہے جو بار بار کمیٹ میں لکھتے ہیں کہ ہمارے لئے بھی دعا کرو یا اللہ تعالیٰ انہوں سب کے لئے بلا نام لیے تو تو نام جانتا ہے سب کے لئے دعا کر رہا ہوں یا اللہ سب کو دونوں جہاں میں بھلا عیتہ فرما یہ اتنی دیر تک جو بیٹھے رید قرآن سننے کے لئے یا اللہ تعالیٰ حضرت آدم اور عبا قصد کا یا اللہ تعالیٰ سب کو دونوں جہاں میں بھلا عیتہ فرما سب کے گھروں میں رحمتِ نازل فرما یا اللہ سب بچیوں اور بچوں کو سکولرشپ عیتہ فرما پروردگارِ عالم ہمارے آسکر عمر کو یا اللہ استقامت اور دین اور زیادہ عیتہ فرما دے یا اللہ تعالیٰ اس پورے خاندان کو اس پر استقامت عیتہ فرما مستقبل روشن فرما دے مالک یا اللہ تعالیٰ دعا مانگنے والوں میں کوئی خود بیمار ہے اس کا فر والا بیمار ہے رشتہ دار بیمار ہے جاننے والا بیمار ہے سب کو شباہ کلی عطا فرما مالک یا اللہ مسلمان دنیا کے کسی بھی کونے میں ہے سب پہ یا اللہ تعالیٰ اپنا خاص کرم فرما دے یا اللہ تعالیٰ جو جس ملک میں سن رہا ہے ہمیں وہ اتقاف میں بیٹھ کے سن رہا ہے یا اتقاف باہر ہے یا اللہ تعالیٰ جہاں جہاں ہے مالک اتقاف بیٹھنے والوں کا صدقہ سب کی حاجتیں یا اللہ پوری فرما دے مالک وَسَلَّ اللَّهُ تَعْلَىٰ وَآخِرِ حَلْكِ بَلُوْرِ عَرْشِيْسِدْ نَا مُولَنَا مُحَمَّدِ مُحَمَّدِ مُحَلِهِ وَحَلِهِ اَجْمَئِينَ اللہ آپ کو جزا تا فرمائے